اس لیسن میں ہم سیکھیں گے کہ ڈائریکٹریز یا فولڈرز کیا ہوتے ہیں اور ان کی مختلف خصوصیات کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے عام طور پر استعمال ہونے والی مختلف فائلز کے اقسام کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ بھی سیکھیں گے کہ ان فائلز کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں فائلز اور ڈائریکٹریز کو رینیم کرنا سیکھیں گے ہم یہ بھی سیکھیں گے کہ کسی فائل کو کس طرح کاپی کر کے کسی دوسری جگہ پر سیف کیا جا سکتا ہے اور کسی فائل کا بیک اپ کیسے لیا جاتا ہے کسی فائل کو کس طرح ڈیلیٹ کیا جاتا ہے اور ڈسک کو کس طرح فارمیٹ کیا جاتا ہے اور کسی گمشدہ فائل کو کس طرح سرچ کیا جاتا ہے Directories, Folders, Attributes اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم ایک نئی directory یا folder کس طرح بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم سب سے پہلے اپنے Desktop پر Right Click کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک List آ گئی ہے اس List میں سے ہم New پر اپنا ماؤس لے جا رہے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس نئی آنے والی List میں آپ بہت سے icons بنے ہوئے دیکھ سکتے ہیں اس List میں سب سے اوپر آپ folder لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس پر کلک کرنے سے ہمارے سامنے ایک folder بن گیا ہے اسی طرح ہم اس نئے بنائے گئے folder کو double click کر کے open کرتے ہیں اس folder کے اندر ہم Right Click کرتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی List دوبارہ آ جاتی ہے اس List میں سے ہم پھر سے New پر اپنا ماؤس لے کر جاتے ہیں تو ہمارے سامنے وہی icons والی List دوبارہ آ جاتی ہے اس طرح ہم ایک folder کے اندر مزید folders بنا سکتے ہیں اب ہم کسی folder کی properties دیکھنا سیکھتے ہیں سب سے پہلے ہم اس folder پر Right Click کرتے ہیں سامنے آنے والی List میں ہم سب سے آخری option جس پر Properties لکھا ہے اس پر کلک کرتے ہیں Properties پر کلک کرتے ہی ہمارے سامنے ایک window کھل گئی ہے یہ window ہمارے بہت کام کی window ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس window کے title bar میں folder کے نام کے ساتھ properties لکھا ہے اس window میں آپ ایک folder کا نشان بنا ہوا دیکھ رہے ہیں اس folder کے نشان کے سامنے اس folder کا نام لکھا ہوا ہے اس folder کے نشان کے نیچے آپ اس folder کے بارے میں تمام معلومات حاصل کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ اس folder کی type دیکھ سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اس folder کی اپنے کمپیوٹر پر location بھی دیکھ سکتے ہیں یعنی یہ folder آپ کے کمپیوٹر پر کہاں پڑا ہوا ہے آپ اسی window میں location کے نیچے size لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہ آپ کو بتاتا ہے کہ جس folder کی Properties آپ دیکھ رہے ہیں اس folder کا size کتنا ہے size on disk آپ کو بتاتا ہے کہ اس folder نے آپ کے کمپیوٹر پر کتنی جگہ لی ہے اس کے نیچے آپ contains لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں یہاں سے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس folder میں کتنی مزید files اور folders ہیں contains کے نیچے created لکھا ہے یہ ہمیں بتاتا ہے کہ یہ folder کس تاریخ کو کتنے بجے بنایا گیا تھا most widely used types of files اب ہم کچھ ایسی files دیکھتے ہیں جو ہمارے استعمال میں بہت زیادہ آتی ہیں ان files کے icons کی پہچان آپ کے لیے بہت ضروری ہے ہم desktop پر دوبارہ right click کرتے ہیں اور پھر اپنے mouse کو new پر لے جاتے ہیں ہمارے پاس ایک اور list آ گئی ہے اس list میں آپ ایک icon دیکھ رہے ہیں جس پر w لکھا ہے یہ icon ہمیشہ Microsoft word کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس icon کے سامنے Microsoft word document لکھا بھی ہوا ہے کسی file یا folder کے اندر اگر right click کیا جائے تو mouse کو new پر لے جانے سے ہم یہ list دیکھ سکتے ہیں کسی بھی جگہ Microsoft word میں کوئی document بنانا ہو تو اس document کے سامنے جو icon بنا ہوائے گا وہ بلکل ویسا ہی ہوگا جیسا آپ نے ابھی ملاحظہ کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ Microsoft word کے لیے صرف ایک ہی icon ہے جہاں بھی ہم word کا document بنائیں گے وہاں ہم کو یہی icon نظر آئے گا بلکل اسی طرح جس طرح ہمارے پاس word processing کے لیے ایک icon ہے اسی طرح ہمارے پاس spread sheets کے لیے بھی ایک icon موجود ہے جس list میں ہم نے Microsoft word کے لیے icon دیکھا تھا اسی list میں ہم Microsoft Excel worksheet لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کے سامنے cross بنا ہوا ہے جہاں بھی ہم Microsoft Excel کی spread sheets بنانا چاہتے ہیں وہاں یہی cross کا icon بنا ہوا آتا ہے spread sheets اور word processing کی طرح databases کے لیے بھی ہمارے پاس ایک icon ہے اس list میں آپ Microsoft Access database لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں ہم Microsoft Access کو database بنانے کے لیے استعمال کرتے ہیں اس کے سامنے بنے ہوئے icon کی پہچان بھی کر لیں یہ ایک ڈبے کے اندر A لکھا ہوا ہے ہمارے پاس presentations کے لیے بھی ایک software موجود ہے آپ Microsoft PowerPoint presentation لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں جو icon اس کے سامنے بنا ہوا ہے یہ ہمیشہ presentation documents کے لیے ہی استعمال ہوتا ہے ان سب applications کو مزید detail سے ہم بعد میں دیکھیں گے file attributes ابھی ہم نے folders کے attributes دیکھے اب ہم files کی properties اور attributes دیکھتے ہیں اس کے لیے ہم desktop پر ایک file بناتے ہیں file بنانے کے لیے ہم desktop پر right click کرتے ہیں اور new پر mouse لے جاتے ہیں اس list میں سے ہم کسی بھی application پر click کرتے ہیں مثال کے طور پر ہم Microsoft Word کا ایک document بناتے ہیں اب اس file پر ہم right click کرتے ہیں اور properties پر click کرتے ہیں ہمارے پاس بلکل ویسا ہی dialogue box کھل گیا ہے جیسا folder کی properties کے لیے کھلا تھا یہاں پر سب سے پہلے new microsoft word document لکھا ہوا ہے ابھی چونکہ آپ نے اس file کا کوئی نام نہیں دیا اسی لیے computer نے خود ہی اس file کا نام new microsoft word document رکھ دیا ہے یہاں پر آپ اپنی مرضی کا نام لکھ سکتے ہیں اور computer اس file کا نام تبدیل کر دیتا ہے آئیے اس file کا نام تبدیل کر کے my document رکھتے ہیں ہم سب سے پہلے اس text box میں mouse سے click کرتے ہیں اور اس کے بعد backspace کا button دباتے ہیں اب اس text box میں لکھا ہوا سب کچھ مٹ چکا ہے یہاں ہم typing شروع کرتے ہیں اور my document لکھتے ہیں my document لکھنے کے بعد ہم enter دباتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ file کا نام تبدیل ہو چکا ہے اس file کی مزید کچھ properties دیکھنے کے لیے ہم دوبارہ اس file پر right click کرتے ہیں اور properties پر click کرتے ہیں نام والے text box کے نیچے آپ type of file لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں type of file کے بعد آپ opens with لکھا ہوا دیکھ سکتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ file کس application کے ذریعے کھولی جا سکتی ہے باقی تمام labels وہی ہیں صرف آخر میں آپ created کے label کے علاوہ modified اور accessed کا label دیکھ سکتے ہیں modified کا مطلب ہوتا ہے تبدیل کرنا اگر آپ نے اپنی files میں کوئی تبدیلی کی ہو تو جس تاریخ کو آپ file میں تبدیلی کریں گے وہ تاریخ یہاں لکھی ہوئی آئے گی accessed کے label سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس file کو آخری دفعہ کب کھولا گیا تھا باقی تمام labels وہی ہیں جو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں renaming files and directories folders کئی دفعہ آپ کو اپنی file کا نام تبدیل کرنا پڑتا ہے مگر file کا نام تبدیل کیسے کیا جائے یہ ہم سیکھتے ہیں ہم نے ابھی جو file بنائی تھی اور جس کا نام my document رکھا تھا ہم اس کا نام تبدیل کرتے ہیں اس کے لیے ہم اس file پر right click کرتے ہیں اب اس menu میں ہم properties کے اوپر موجود rename والے item پر click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ rename پر click کرتے ہی اس file کا نام select ہو گیا ہے اور نام کے آگے ایک cursor بھی بنا ہوا رہا ہے اب اس file کا جو بھی نام دینا ہے وہ یہاں type کرتے ہیں آپ دیکھیں ہم یہاں first document لکھ رہے ہیں نام لکھنے کے بعد ہم enter دباتے ہیں اسی طرح کوئی بھی file جو desktop پر ہو یا کسی اور folder میں اس پر right click کر کے rename کے ذریعے ہم اس file یا folder کا نام تبدیل کر سکتے ہیں selecting files یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ کسی آئیکون پر click کرنے سے وہ آئیکون select ہو جاتا ہے اب ہم سیکھتے ہیں کہ اگر ہم نے ایک سے زیادہ آئیکونز کو select کرنا ہو تو ہم کیا کریں اگر ہم نے ان آئیکونز کو select کرنا ہو جو اکٹھے پڑے ہوئے ہیں تو ایک سے زیادہ آئیکونز کو select کرنے کے لیے shift کے button کے ساتھ arrow keys کا استعمال کرتے ہیں اسی طرح اگر ہم چاہتے ہیں کہ ان آئیکونز کو select کریں جو اکٹھے نہیں پڑے ہوئے تو ہم shift کے بجائے control کی کی استعمال کرتے ہیں اور mouse سے ان آئیکونز کو select کر لیتے ہیں copy and paste files اب ہم ایک بہت ہی مزیدار اور interesting چیز دیکھتے ہیں ہم ایک ہی file کی جتنی چاہیں copies بنا سکتے ہیں اس کے لیے ہم آئیکون پر right click کرتے ہیں اور پھر copy پر click کرتے ہیں اب جہاں ہم اس file کو paste کرنا چاہتے ہیں وہاں پر جا کر ہم right click کرتے ہیں اور menu میں سے paste پر click کرتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سکرین پر ایک اور آئیکون بنا ہوا آ گیا ہے جس کے نام میں file کے نام کے بعد copy بھی لکھا ہوا ہے جس کا مطلب ہے کہ ہم نے اپنی file کی ایک اور copy بنا لی ہے make backup copies اگر 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 ہم اپنی file کو اپنے computer پر بھی رکھنا چاہیں اور اس file کو کسی usb میں بھی محفوظ کرنا چاہیں تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس ایک بہت آسان طریقہ ہے سب سے پہلے آپ usb کو computer کی usb port میں لگائیں اب جس طرح ہم نے ایک file اپنی مرضی کے folder میں save کی تھی اس طرح ہم کسی بھی file کو usb میں بھی save کر سکتے ہیں سب سے پہلے ہم file کو copy کریں گے اب ہم computer کی window کھولیں گے اس میں آپ اپنے سامنے removable disk لکھا ہوا دیکھ رہے ہیں usb چونکہ ایسی disk ہے جو آسانی سے computer کے ساتھ لگائی اور اتاری جا سکتی ہے اس لئے computer اس کو removable disk سے ظاہر کرتا ہے اس پر double click کر open کر لیں اب copy کی ہوئی file کو usb میں save کرنے کے لیے ہم یہاں پر right click کرتے ہیں اور paste پر click کرتے ہیں دوسرے طریقے میں ہم file کو copy کیے بغیر usb drive میں محفوظ کرتے ہیں جس file کی ہم copy بنانا چاہ رہے ہیں ہم اس file پر right click کرتے ہیں اور اپنے mouse pointer کو send to پر لے کر جاتے ہیں اب جو menu ہمارے سامنے ہے اس میں ہم removable disk پر click کرتے ہیں اس پر click کرتے ہی ہماری file usb میں جانا شروع ہو گئی ہے file کو copy کرنے سے ہم ایک ہی file کو دو جگہ محفوظ کر سکتے ہیں اگر ہم چاہیں کہ ہم اپنی file کو ایک folder سے نکال کر دوسرے folder میں محفوظ کرنا چاہیں تو ہم file کو copy کرنے کے بجائے cut کرتے ہیں file پر right click کر کے ہم cut پر click کر رہے ہیں اب جہاں اس file کو ہم paste کرنا چاہتے ہیں وہاں جا کر ہم paste پر click کر دیتے ہیں delete files from folders کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے computer پر کوئی ایسی file پڑی ہوتی ہے جو آپ مزید استعمال نہیں کرنا چاہتے اور بے وجہ آپ کے computer پر memory استعمال ہو رہی ہوتی ہے اس لیے آپ ان files کو اپنے computer سے نکال یا delete کرنا چاہتے ہیں ایسا کرنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں آئیے دیکھتے ہیں جس file کو delete کرنا چاہ رہے ہیں اس پر right باقی file کو delete کرنا چاہتے ہیں یا نہیں اگر ہم yes پر click کریں تو file ہمارے folder سے نکال کر recycle bin میں چلی جاتی ہے اور اگر ہم no پر click کریں تو computer اس file کو delete نہیں کرتا اس وقت ہم yes پر click کر رہے ہیں file کو delete کرنے کے لیے ہم اس پر single click کرنے کے بعد keyboard سے delete کا button بھی دبا سکتے ہیں جس طرح ہم ایک folder میں سے کسی file کو delete کرتے ہیں اسی طرح ہم پورے folder کو delete کر سکتے ہیں folder پر right click کر کے ہم delete پر click کرتے ہیں computer ایک دفعہ پھر پوچھتا ہے کہ کیا ہم کونکہ ہم اس folder کو delete کرنا چاہتے ہیں format a drive اب ہم ایک بہت ہی منفرد اور دلچسپ کام سیکھتے ہیں یہ تو آپ جانتے ہی ہیں کہ USB کیا ہوتی ہے USB پر آپ اپنا کیا ہوا کام محفوظ کر کے کہیں بھی لے جا سکتے ہیں مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کی USB پر جو کام آپ نے محفوظ کیا ہے اس سے USB پوری بھر چکی ہے اور اب آپ کو اس محفوظ کیے ہوئے کام کی ضرورت بھی نہ ہو اس طرح کی situation میں آپ USB سے data کو delete کرنا پڑتا ہے یا پھر USB format کرنی پڑتی ہے آئیے دیکھتے ہیں کہ format کی سے کرنا ہے سب سے پہلے ہم اپنی USB کو کمپیوٹر کے ساتھ attach کرتے ہیں اب ہم desktop پر بنے ہوئے کمپیوٹر کے icon پر double click کرتے ہیں اس icon پر ہم right click کرتے ہیں آپ اپنی screen پر ایک menu دیکھ سکتے ہیں اس menu میں ایک format کا item بھی موجود ہے ہم اس item پر click کرتے ہیں ہمارے سامنے ایک چھوٹا سا dialog box آ گیا ہے اس میں capacity کے نیچے ایک drop down menu ہے جہاں سے آپ اس USB کا size select کر سکتے ہیں عمومن آپ کمپیوٹر خود ہی سہی size select کر دیتا ہے باقی دونوں drop down menus کے بارے میں ہم بعد میں آپ بتائیں گے volume label کے نیچے removable disk لکھا ہوا ہے اس کو مٹا کر آپ اپنی مرضی سے اس کا نام My USB type کرتے ہیں Format options کے نیچے Quick format پہلے سے ہی selected ہے Format شروع کرنے کے لیے ہم سب سے نیچے بنے ہوئے start کے button پر کلک کرتے ہیں تو کمپیوٹر ہمیں ایک warning دیتا ہے کہ اگر آپ نے USB format کی تو اس میں موجود ساری files اور folders delete ہو جائیں گے ہم OK کا button press کرتے ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ USB format ہونا شروع ہو گئی ہے اور کچھ دیر میں یہ عمل مکمل ہو جاتا ہے اور ہمارے سامنے format complete کا message آ جاتا ہے اب ہم desktop سے computer کے icon پر double click کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری USB کا name My USB ہو گیا ہے اب اس پر double click کر کے اس کو سب files اور folders delete ہو گئے ہیں searching کسی بھی file کو ڈھونڈ نے کے لئے ہم computer کے icon پر double click کرتے ہیں اب جس folder یا directory میں سے ہم نے file کو search کرنا ہے بائیں طرف navigation pen سے اس directory یا folder کو select کرتے ہیں جیسے ہم نے computer کو select کیا ہوا ہے اب اس window میں اوپر یہاں search کے box میں search computer لکھا ہوا نظر آ رہا ہے اس میں click کر کے file کا نام type کریں ہم یہاں my first file لکھتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے preview pen میں اس نام کی file نکل کر ہمارے سامنے آگئی ہے اس file کے نیچے اس location اس پات بھی نظر آ رہا ہے اس طرح ہم کسی بھی file کو آسانی سے ڈھون سکتے ہیں summary اس lesson میں ہم نے پڑھا کہ folders کیا ہوتے ہیں ہم کس طرح folders بناتے ہیں اور کس طرح folders کے اندر مزید folders بنائے جاتے ہیں کس طرح ہم ایک file کا نام دیکھ سکتے ہیں اور وہ تاریخ دیکھ سکتے ہیں جس تاریخ کو وہ file بنائے گئی تھی اس lesson میں ہم نے مختلف اقسام کی files کے icons کی پہچان بھی کی جن میں Excel Word Access اور PowerPoint شامل ہیں ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کس طرح کسی file یا folder کا نام تبدیل کیا files کو ایک جگہ سے کس طرح copy کیا جاتا ہے اور پھر کس طرح اپنی مرضی کی جگہ پر paste کیا جاتا ہے اس lesson میں ہم نے files اور folders کو کٹ کر کے paste کرنا بھی سیکھا پھر ہم نے یہ بھی سیکھا کہ کسی file یا folder کو USB پر کس طرح copy کیا جاتا ہے ہم نے files اور folders کو delete کرنا بھی سیکھا اور USB کو format کرنا بھی سیکھ لیا اس کے بعد ہم نے اپنے computer پر files کو ڈھوننے کا طریقہ بھی سیکھا